مقدس مقامات اور بڑھاپے کا زمانہ گزارا اس بستی کے چپے چپے نے ان عظیم الشان برکات کو پایا جو ایک جلیل القدر نبی سے کسی کو مل سکتی ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ مسیح مہود کو ہزارہ موجزات اور نشانات عطا فرمائے اور یہی سرزمین آپ علیہ السلام کی آخری آرامگاہ بنی آج بھی اس بستی کے مقامات اس کی فضائیں اور یہاں کی ہوائیں خدا کے ایک پاک نبی سے اپنی وابستگی کا دم بھرتی ہیں ہے رزائے ذات باری اب رزائے قادیاں ہے رزائے ذات باری اب رزائے قادیاں ہے رزائے ذات باری اب رزائے قادیاں وہ ہے خوش اموال پر یہ طالبِ دیدار ہے تالبِ دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں ہے رزائے ذات باری اب رزائے قادیاں زندہ قومیں اور جماعتیں اپنی تاریخ اور تاریخی امارات کی ہر لحاظ سے حفاظت کرتی ہیں اور ان کی حفاظت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں غلب اسلام کی خاطر دینی مہمات میں سرگرمی کے ساتھ ساتھ قادیاں دار علمان کے مقامات مقدسہ کی تحفظ اور رینویشن کے حوالہ سے عظیم الشان کام ہوا ہے دار المسیخ کی رینویشن کے ساتھ ساتھ پرانے مکانات کی شکل اور نقشہ کو برقرار رکھا گیا ہے بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جگہیں اسی طرح محفوظ رہیں جس طرح حضور علیہ السلام کے دور میں تھی اس عظیم دور کی ہر یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے دیواروں کی پرانی ایٹیں بھی بعض جگہ شیشہ بند رکھی گئی ہیں تاکہ ظاہرین ان مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ان کی سادگی اور عظمت کو محسوس کر سکیں جہاں پر ایسے مقدس بزرگ آتے ہیں انبیاء اور مرسل آتے ہیں وہ مقامات مقدس ہو جاتے ہیں وہ محول مقدس ہو جاتا ہے اور قرآن مجید نے ایسے مقامات کا نام شائر اللہ رکھا ہے جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے کہ اس آنے والے مقدس بزرگ نے اپنی زندگی کے دن یہاں کٹے یہاں سانسیں لیں یہاں ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھیں دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کی اور اس کی سینکڑوں دعائیں یہاں قبول کی گئیں اور یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی اور الہامات نازل ہوتے رہے یہاں یہ ایک بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ان مقامات مقدسہ اور شائر اللہ کو بینے ہی جیسے یہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تھی اسی طرح ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھا جائے تاکہ وہ یاد اس سے وابستہ ہو قادیان کے مقدس مقامات جو خدا غفور و رحیم کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہیں ان میں سب سے اول تو دار المسیح ہے جو کہ اددار ہے جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی در و دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور و متبرک کرتے ہوں گے دار المسیح کا یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس کمرے کو رینوویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے الہی اشارات کے تابع آٹھ نو ماہ کے عرصہ کے روزوں کا مجاہدہ کیا عبادات و ریاضت بھی اسی کمرے میں ہوتی رہی اور ان روزوں کے اجائبات کے نتیجہ میں لطیف کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء کی ملاقاتیں اور اولیاء امت سے باتیں ہوئیں اور این بیداری کی حالت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہاں رکنے سے دل کو سکون اور روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے اور یہ مقامات مسیحی انفاس قدسیہ سے معتر ہیں جس کی خوشبو روح کو تازگی اور ریمان کو تقویت بخشتی ہے یہ وہ قواں ہے جو ادار کے سہن میں واقع ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے زمانہ میں جب آپ کے مخالف رشتہ داروں نے پانی بند کر دیا تھا اس وقت حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے احباب جماعت کو خصوصی مالی قربانی کی تحریک فرمائی اور یہ قواں کھدوایا ادار کی رینویشن کے دوران اس قواں کو دوبارہ اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ یادگار رہے یہ مسجد مبارک ہے خدا تعالیٰ کے الہام میں یہ جگہ برکت دہندہ اور برکت یافتہ ٹھہری مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقع ہے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا لوگوں کا آپ علیہ السلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا حضرت خلیفت المسیح الخامث ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز کے بابرکت دور خلافت میں مسجد مبارک کی رینوویشن کی گئی ہے نیز چھت پر جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں شہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک پینچ رکھا گیا ہے اسی مسجد سے ملحق بیت الفکر موجود ہے جس کی عظمت اور شوقت کے بارے میں حضور اقدس علیہ السلام کو الہام ہوا پھر اسی مسجد کے قریب ہی وہ حجرہ ہے جو بیت الدعا کے نام سے موصوم ہے جو حضور علیہ السلام نے غلب اسلام کے لئے متذرعانہ دعاوں کی خاطر تعمیر کروایا آج بھی یہ حجرہ اسی شکل میں موجود ہے یہ کمرہ جو مسجد مبارک کے پہلو میں واقع ہے اس کو سرخی کے چھیٹوں کے نشان والا کمرہ کہا جاتا ہے اس کمرے کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ ستائیس رمضان المبارک سن اٹھارہ سو پچاسی عصفی کو جمعہ کے روز نماز فجر کے بعد حسب معمول حضور علیہ السلام اس حجرہ میں آرام فرما رہے تھے کہ یہ عجیب نشان ظاہر ہوا حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں دیکھا کہ قضاء و قدر کے کچھ معاملات آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستخط سبت کرنے کے لئے قلم کو سیاہی میں ڈوبویا اور زائد سیاہی کو چھڑکا تو اس کے قطرات ظاہری طور پر آپ علیہ السلام کے کرتے پر بھی گرے کشفی عمر کا خارج میں وجود پکڑنے کا یہ عظیم الشان موجزہ ہے یہ کمرہ اسی صورت میں آج بھی مسجد مبارک کے پہلو میں موجود ہے اسی عددار میں وہ گول کمرہ بھی ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام اپنے ملنے والوں سے ملاقات فرماتے کھانا کھاتے اور محفل عرفان و عقان منقد ہوتی گول کمرے کی رینویشن کر کے اس کو اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے اس عددار کا ایک ایک کمرہ ایک ایک دیوار یادگار ہے اور بابرکت ہے کہ خدا کے رسول کی نگاہیں ان پر پڑتی رہیں خدا کے اس پیارے کے قدم اور ہاتھ اور جسم ان کو برکتیں بخشتا رہا وہ سیڑیاں جہاں سے حضور اترتے اور چڑھتے اور وہ گلیاں جہاں سے گزر کر آپ مسجد اقصہ کی طرف تشریف لے جاتے ایک ایک چیز یادگار ہے مسجد اقصہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب نے تعمیر کروائی ایک بڑی بھاری رقم سے آپ نے بیچ بازار میں ایک زمین خریدی اور جامع مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور تعمیر کا کام شروع ہوا لوگوں نے کہا اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی کس نے نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں تو چمگادڑ ہی رہا کریں گے مگر کس کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب حضرت مسیح معود علیہ السلام کے اشاق اور آپ کے گرویدہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں گے اور یہ مسجد غیر معمولی وسط اختیار کرتی چلی جائے گی اسی مسجد کے قدیمی حصہ میں عید الازحہ کے موقع پر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے ارتجالی طور پر عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا جو جماعتی تاریخ میں خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی گئی جس کا نظام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز کے بابرکت دور میں مسجد اقصہ کی توسیق کے ساتھ ساتھ رینویشن کا بھی کام ہوا ہے ایک طرف تو مسجد کے لئے تین منزلہ بڑے بڑے حال تعمیر ہوئے ہیں جن سے غیر معمولی طور پر مسجد وسیح ہو چکی ہے اور دوسری طرف مسجد اقصہ کے قدیمی حصے کو رینویٹ کیا گیا ہے جنوبی جانب بنے قدیمی گمبدوں کی طرح مسجد کے شمالی جانب بھی بلکل ویسے ہی خوبصورت گمبد تعمیر کیے گئے ہیں تعمیر کا کام ابھی جاری ہے انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ مسجد مکمل ہو کر حضرت اقصہ مسیح معود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو ایک مرتبہ پھر عظیم الشان رنگ میں پورا کرنے والی ہوگی اسی مسجد کے سہن میں منارہ المسیح موجود ہے اس منارہ کی اصل شان اور رتبہ اس بات پر ہے کہ یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کا عملی مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اقصہ مسیح معود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس منارہ کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر خلافت ثانیہ میں تکمیل کو پہنچی حضور انور کی خصوصی توجہ اور رہنمائی میں اس سفید منارہ المسیح کو اس کی شان اور رتبہ اور اس کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لحاظ سے اور اس کو خوبصورت رکھنے اور پریزرو رکھنے کا ہر انتظام کیا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدرسہ احمدیہ کی بلڈنگ واقع تھی جہاں تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین تیار ہوتے تھے اس عمارت کے متعلق احرار نے یہ کہا تھا کہ یہاں الو بولیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لیکن آج اس عمارت کو دیکھیں کہ یہ کیسی خوبصورت اور روشن دکھائی دیتی ہے مدرسہ احمدیہ کی قدیمی عمارت کو سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن حسرح العزیز کی منظوری سے رینویٹ کیا گیا ہے اور اس جگہ دفاتر صدر انجبن احمدیہ قائم ہیں جو دن رات خدمت اسلام کے لیے مسروف عمل ہیں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری علالت میں صاف آبوہوہ کی خاطر کوٹھی دار السلام میں واقع حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے اسی مکان میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسری العزیز کی منظوری سے اس جگہ کی رینویشن عمل میں لائی گئی اور اس جگہ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر مشتمل ان نور نمائش قائم ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا یہ مبارک طریق تھا کہ اصحاب کے ہمراہ سیر کے لیے قادیان سے باہر مختلف جہاد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اکثر اپنے باغ واقع بہشتی مقبرہ میں بھی تشریف لاتے اور اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہو کر روحانی علمی پر معارف خطاب فرماتے اور دربار شام لگا کرتا اسی دربار شام میں آپ اپنے باغ کے موسمی پھلوں سے اصحاب کی خاطر مدارات فرماتے اور خود بھی اصحاب کے ساتھ تناول فرماتے حضور علیہ السلام جس چبوترہ پر تشریف فرما ہوتے تھے اسے شاہ نشین کے نام سے معصوم کرتے ہیں تقسیم ملک کے بعد اس چبوترے کی جگہ پر ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا تھا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسری العزیز کی منظوری سے اب یہاں پر سنگ مرمر کی ایک خوبصورت بارہ دری تعمیر کر دی گئی ہے یہاں لوگ اس زمانہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں شاہ نشین کے قریب ہی وہ مکان بھی موجود ہے جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے اہل بیعت کے لیے باغ کے ایک حصہ میں تعمیر کروایا تھا تاکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے ساتھ باغ میں فروکش ہوا کریں تو انہیں اور دیگر مسطورات کو رہائش کی سہولت رہے اس مکان کو عموماً مکان حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسری العزیز کے بابرکت دور میں اس مکان کو رینویٹ کر کے اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے بہشتی مقبرہ سے متصل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی نے اپنی دوسری قدرت یعنی خلافت کو ظاہر فرمایا اور حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کے وسال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علیہ منحاج النبوت کو قائم فرمایا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسری العزیز کی منظوری سے مقام ظہر قدرت ثانیہ پر جہاں پہلے ایک چبوترہ تھا وہاں ایک خوبصورت یادگار کی تعمیر کا کام جاری ہے جس میں سنگ مرمر پر نہائیت ہی خوبصورت اور گہرے نیل گون پتھر سے قرآنی آیات اور خلافت کے تعلق سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کی مبارک تحریرات لکھی گئی ہیں جو اسلامی آرٹ اور ہنر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے بہشتی مقبر آقادیان وہ مبارک جگہ ہے جو سیدنا حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کی آخری آرامگاہ ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں مسیح آخر الزمان کو سلام ارز کرنے کے لیے آپ کے عقیدت مند یہاں حاضر ہوتے ہیں اور سلام ارز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور غلب اسلام کے لیے پرسوز دعائیں کرتے ہیں حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہو گئی ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرحی العزیز کی منظوری سے اہاتہ خاص میں مزار مبارک کے ارد گرد فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور بہشتی مقبرہ کی قبور کے تمام کتباجات کو محراب نمہ ایک جیسی شکل دی گئی ہے اس کے علاوہ قادیان میں اور بہت سی مقدس اور بابرکت جگہ ہیں قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے کہ خداِ ذلعرش کے پیار کی نظر اس پر ہے وہ گلیاں اور کوچے بابرکت ہیں کہ جس کے ذروں نے مسیحہ کے قدم چومے قادیان کی امارتیں گلیاں محلے یہ سب برکتوں سے معمور ہیں اور دیکھنے والوں اور اس کی زیارت کرنے والوں کو بھی برکت بخش رہی ہیں ملائکہ کا نزول اب بھی ان جگہوں پر ہوتا ہے خدا کے پیار کی نظر اب بھی اس پر پڑتی ہے کہ یہ کرموں والی اچھی بستی ہے ملائکہ کا دیا موسیقی